مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں نے اپنے جو مریضوں کو دیتا ہوں وہ میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں فلس پہ فلس پہ مجھے آتے نہیں ہیں مجھے تو یہ پتا ہے کہ میں اپنے کلینک پہ بیٹھ کے جو کرتا ہوں وہ میں نے آپ کو دیکھے جانا ہوں میدہ میدہ کس نے کہا ہے میدہ کا وہ ڈاک سب کھڑے ہو جائیں یہ ڈاک سب کو دیکھیں نا آپ کے پاس ڈاک سب کی پرسنیلٹی کا کوئی بھی کیس آ جائے نا سچی بات ہی میں آرسینے کو دھونڈتا ہوں بیٹھیں ڈاک سب شکریہ اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ہم میدے کا مریض آگئے نا وہ کہتے ہیں جی ایچ پولوری بھی پازٹیب ہے جی گیسٹروسکوپی بھی کروا چکے ہیں جی امیپرازول دس سال سے کھا رہے ہیں مریض بچارہ پریشان ہوتا ہے ایسی جی بھی دو تین مرتبہ کروای ہوتی ہے دل کب مسئلہ کو نہیں ہے وہ آپ سے باتیں بھی بڑی کرنا چاہے گا تو میں مریض سے تین سوال کرتا ہوں بے چینی ہوتی ہے تو کہتا جی بے چینی بڑی ہوتی ہے اور یہ میدے کے مریضوں کو بے چینی ہوتی ہے گبرہت ہوتی ہے جی گبرہت ہوتی ہے خوف آتا ہے پتنی کیا بنے گا پتنی کیا ہوگا کچھ ہو نہ جائے اور یہ آرسینے کو سنی کیا ہوتا ہے کہا ہوتا ہے کب ہوتا ہے تو آرسینیکم آلبم ون ایم کی آپ ایک دوز تیسرے چوتھے دے دیں ساتھ چونکہ وہ ذہنی طور پر تھکے ہوئے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں تو کالی فاس تھارٹی میں ساتھ صبح دوپہ شام دیتا ہوں میں میدے کا علاج علاج کو نہیں کرتا ہوں میں تو مریض کا علاج کرتا ہوں آرسینیکم آلبم ون ایم یقین جانی آپ کے اتنے کیس نکلیں گے نا آپ کی جان چھوٹ جائے گی یہ مریض جو ایچ پلو لگے ہوئے نا کیپسول کھانے پہ آپ ان کے کیپسول چھوا دیں گے اور دوسرا اس انداز کا کیس آئے گا وہ کہے گا کہ ڈاکسا میدے میں جلن ہے بڑے عرصے سے تضابیت ہے جان نہیں چھوٹی جس طرح یہ ڈاکسا بیٹھیں ساتھ نیلے کے پڑے والے آپ ان کو پوچھیں گے پیاس لگتی ہے کہیں گے بڑی پیاس لگتی ہے تھنڈے پانی کو جی چاہتا ہے اور یہاں بھی مسئلہ وہی ہوگا بے چینی ہوگی گبرات ہوگی تھنڈے پانی کی طلب ہوگی خوف ہوگا پتہ نہیں کچھ ہو جاننا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کچھ ہو نہ جائے یہاں آپ فاس فورس دے دیں گے یہاں بھی جان چھوٹ جائے گی میدے کی دعائیوں سے جو عرصے سے لوگ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بڑا کام کرتی ہے یہ دو چیزیں ہوگی جنرل اب میدے کمریز کو سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ آپ کو ہوتا کیا ہے وہی بات گیس والی نہ گیس ہوتا ہے ڈاکٹر عارف صاحب بیٹھے ہیں اگر ڈاکٹر صاحب کی مزاج کے لوگ ہوں تو کہیں گیس ہوتا ہے تو ان کو لائکو پورڈیم دینا پڑے گی گیس ہوتا ہے بیٹھ اگر یہ ڈاکٹر سلیم صاحب بیٹھے ہیں اگر ان کے مزاج جیسے لوگ ہوں تو شاید یہ لائکو نہ اور ریفنس دینا پڑ جائے میں یہاں دو سوال کرتا ہوں گیس ہوتا ہے اگر اخراج ہوتا ہے مریض جذبے والا ہے جوش والا ہے قوت والا ہے تو لائکو پورڈیم دیں گے گیس کا اخراج ہو رہا ہے اگر گیس کا اخراج نہیں ہو رہا تو ریفنس دی دیں آپ کے بہت سارے کیس نکل جائیں گے گیس کے والے سے وہ پیٹ سے اوپر ہے نیچے میں اس فلسفے کو نظر انداز کر چکا ہوں پہلے کرتا رہا ہوں کاربو اور لائکو اور چائنہ اب چائنہ کے مریض کو پوچھنے کی کونسی ضرورت ہے آپ کو کہ آپ کے پورے پیٹ میں گیس ہوتا ہے وہ ویسے کمزور ہوگا خون کی کمی کا مارا ہوا ہوگا تھکا ہوا ہوگا اسے سانس پھول رہا ہوگا پیٹ اس کا بڑا ہوا ہوگا جسم اس کا سوکا ہوا ہوگا آپ اسے دے دیں چائنہ لیکن اس کے پیچھے کمزوری موجود ہوگی آپ ایک صحت مند آدمی کو چائنہ دے رہے ہیں جس کے پورے پیٹ میں گیس ہے اس نے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا پرسنیلٹی پہ بھی جائیں مریض کو بھی تو دیکھیں گیس کو نہیں دیکھیں جب گیس میں یہ ریفنس اور لائکو بہت کام کرتی ہیں گیس کے اخراج میں لائکو اور رکاوٹ میں ریفنس اور آپ کو بہت کیس ملیں گے آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ساتھ آپ میڈرینم دے دیں سائیکوٹک کیسوں میں سلفر دے دیں نقص دے دیں آغاز میں ایک آدھ پرات اور آپ کو جو سب سے زیادہ مریض میدے کا ملتا ہے ہم سوالات میں غلطی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں غلطی کرتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے آغاز میں بات کیا ہے نا کہ ہوتا کیا ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی سوال ہے آپ اسے پوچھیں ہوتا کیا ہے مریض کے ساتھ میں سوال کا جواب دوں بوجھ ہوتا ہے اور یہ بوجھ کے مریض آپ کو اسی فیصد ملیں گے فمیدہ پہ بوجھ ہوگا مریض اس بوجھ کو گیس کہے گا اس کو تضابیت کہے گا حالانکہ اسے بوجھ ہے یہاں اور یہ بڑا کیس ہے اچھا یہاں بوجھ دیکھیں آج کل جو ہمارے خوراک ہے وہ ساری تلیوی چیزیں ہیں بزار سے بیکری جتنے چیزیں ہیں اور یہ ساری مہدے والی چیزیں ہیں سارے پلس ریلہ آپ کو ملیں گے یہاں اور پلس ریلہ میں ہوتا کیا بوجھ ہوتا ہے سوال آپ دو تین کر لیں تسلیق کے لئے سوال کرنے چاہیے پیاس کام لگتی ہے میدے پہ بوجھ ہوتا ہے سر بھاری ہوتا ہے پاؤں جلتے ہیں پیاس کام لگتی ہے اور یہ پلس ریلہ بہت ملیں گے آپ کو آپ پلس ریلہ دے دیں تیسرے چوتھے دن بعد ایک خوراک پلس بوس آتھ دے دیں آپ کا کیس مس نہیں ہوگا انشاءلہ دوسرا بوجھ برائیونیہ میں پایا جائے گا برائیونیہ میں پلسٹلہ کا مریض رونے والا ہوتا ہے نرم دل ہوگا یہاں غصے والا ہوگا آپ سوال کرنے غصہ زیادہ آتا ہے وہ کہے گا جی غصہ زیادہ آتا ہے پلسٹلہ آپ دو چار پانچ مریضوں کو دیکھیں گے تو وہ متین سے لوگ ہوں گے برائیونیہ والا غصے والا ہوگا تھوڑا چہرے سے بھی انداز ہو جائے گا اسے پیاس زیادہ لگے گی تھکا ہوا ہوگا قبض ہوگی تو اب برائیونیہ دوستوں میں دے دیں تیسرے چوتھے دن بعد بوجھ کے حوالے سے اس کے پاؤں جلتے ہیں سلفر لگا دیں یہاں میڈرینم لگا دیں کنگا پیچھے کی طرف کیا ہوگا میڈرینم لگا دیں نہیں کیا تو سلفر دے دیں کتنا آسان ہے آسان ہے نا امپیتی یہ آپ نے صرف لکھا نہیں ہے عملی طور پر بھی آسان ہے اور سچی بات ہے یہ آسان ہے یہاں تک ہو گیا جی بوجھ ہے مریض کو تیسری دعائی نقص و میڈکا ہے مریض کو آپ ایک سوال کریں واش روم بار بار جانا پڑتا دیر بیٹھنا پڑتا ہو نقص دے دیں اگر تینوں دعائیاں نہیں بنتی نہیں سمجھا دی تو اینڈم کروڑ دے دیں اب تو آسان ہو گیا نا آپ کو اینڈم کروڑ میں مل جائے مریض نے زیادہ کھایا ہو گا اسے بوجھ ہو گیا تضابیت تضابیت میں آرسینک آگئی فاسفورس آگئی ایرس ورس بہت بڑی دوائی ہے ایرس ورس میں کیا ہوگا تضابیت ہوگی کہہ آئے گی مریض کہہ گا جی کڑوی کہہ آتی کھٹی کہہ آتی اور درد بھی ہوگا اسے ایرس ورس وانے میں دے دیں ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن بعد اور میں نے کچھ عرصے سے یہاں ایچ پلوری وانے میں ساتھ دینا شروع کی ہے تضابیت کے کیسوں میں میدے کے مریضوں میں ڈاکٹر علی صاحب نے مجھے توفتاً بھیجی تھی تو اس کے نتیجے میں بہت سارے مریض ان کو کافی فائدہ ہوا ایچ پلوری وانے میں کبھی کبار میں دے دیا کرتا ہوں پہلی خوراک تو اس کا بھی کافی سارا فائدہ ہوا جو ساتھی ساتھی یہ استعمال کرنا چاہیں تو یہ کافی فائدہ ہوتا ہے میدے کے مریضوں میں مستقل لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اب تضابیت میں نیٹرم فاس اور روبینیا یہ میرا معمول ہے اور میں اکثر استعمال کراتا ہوں اور الحمدللہ اس سے بے شمار کے حساب کے ٹھیک ہو جائیں روبینیا تھرٹی میں اور نیٹرم فاس تھرٹی میں یہ بلا علامت بھی آپ دے سکتے ہیں درد کے حوالے سے میدے میں درد ہو رہا ہے کھانے کھانے کے بعد درد زیادہ ہے تو میں کالی بھائی کروم میرا معمول ہے میں دوسرے تیسرے دن بعد دیتا ہوں دو سو میں یہ ڈاکٹر نسولہ چینما صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں امر پودسیال سے انہوں نے ایک موقع پہ مجھے بتایا تھا نیٹرم فاس ٹو انڈرڈ فمی میدہ کے درد کے حوالے سے یقین جانی ہے پچھلے سال ڈیڑھ سال سے آپ مریض کا درد تیس سیکنڈ میں ایک منٹ میں اور ڈیڑھ منٹ میں ٹھیک کر سکتا ہے مریض کو فمی میدہ میں درد ہو رہا ہے یہاں آپ اس کی حدائیں بائیں ہاتھ جیس یہاں مریضی نیٹرم فاس ٹو انڈرڈ لگا دیں زبان پہ کترے ڈال دیں پڑیا دیں دیں پانی میں ڈال کے کترے دیں فوراں مریض سیک ہو جائے گا نیٹرم فاس ٹو انڈرڈ اور ویسے کھانا کھانا یہ فوری افاقہ ہوگا اور کھانا کھانا کے بعد فوراں درد میں کالی بائی کروم دیتا ہوں اگر گولہ سا بنتا ہے تو اے بس نیگرہ ٹو انڈرڈ بڑا کام کرتی ہے اور کیہ کھٹی آ رہی ہے تو یہاں ایرس ورس کام کرتی ہے اور یہ دو تین دوائی ہیں آپ کبھی اس میں فیل نہیں ہوگے انشاءاللہ اور کوئی بتائیں میدے کا حوالی سے کوئی چیز رہ گئی ہے یہ شگر میں بات کر لیتے ہیں سچی بات یہ ہے ڈاک صاحب میں آج سے دس